میں شادی کے لیے تیار میرا جواب نہیں بدلے گا ہوش میں تو ہیں سنیا تو صحیح اپنے آپ کو اس کو آنے دے بتاتا ہوں دیل سمی کیوں کیوں لڑے ہو اپس میں گرامہ سیجے مقدر کا ستارہ کی نیکس ٹیپ سور میں آپ دیکھیں گے جب آدیہ کی والدہ اور والد صفدر صاحب کے ایک ہر آتے ہیں اور فیضان کی عرقتوں کو دیکھ کر آدیہ کی ماں پرشان ہو جاتی ہے کہ فیضان کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتا یہ تو ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر دے گا ختیجہ علیم صاحب سے کہتی ہے میں آپ سے کہتی تھی کہ ایک بار فیضان کو دیکھ لیتے ہیں صفدر صاحب نے ہمارے ساتھ توقع کیا ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ان کا بیٹا بہت سمجھدار ہے لیکن اس کی عرقتوں سے لگتا ہے کہ وہ تو نشہ بھی کرتا ہے علیم صاحب ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی صفدر صاحب بھی فیضان کی عرقتوں سے پرشان ہو جاتے ہیں کہ اس لڑکے نے مجھے حدیہ کے کر والوں کے سامنے شرمندہ کر دیا تب صفدر صاحب کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اس فیصلے سے حدیہ کی زندگی فیضان کے عطو برباد ہو جائے گی ادھر حدیہ بھی کافی پرشان ہوتی ہے کہ راضی نے مجھے کال کر کے میرا حال بھی نہیں پوچھا آخر راضی کو کیا ہو گیا ہے جو وہ نہ میری کال اٹھا رہا ہے